نمشکار نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں رنجیٹ تھاکور کل ویت منتری نرملا ستن امن نے جمہو کشمیر کے لیے دو ہزار بائیس تیس کے لیے اپنا بجٹ پیش کیا اور اس میں کیا کیا خاص چیزیں رہی اور اس پر جمہو کشمیر کے جو بزنس کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ چیمبر آف کمرز کے پریزیڈنٹ ہے ہمارے ساتھ عرون گپتہ جی سر آپ بتائیے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں 1.13 کروڑ روپیز کا لیک کروڑ روپیز کا بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے خاص چیزیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہائی لائٹس آپ کے لیے رہی دیکھیں جو جو بجٹ جو ہے مانی عبیت منتری جی نے پیش کیا ہے اس میں جمہو کشمیر کے لیے جو پچھلے ویت مرش میں جو بجٹ تھا اس سے زیادہ ہی یہاں پر وزٹ ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ فوکس جو ہے وہ انفرسٹرکچر پہ کیا گیا ہے ایڈوکیشن پہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں کی کس طرح سے جاب جو ہیں وہ create کیے جا سکیں اس کی چنتہ کی گئی ہے بلیج میں لوگ جو ہیں attract ہو سکیں اس کی چنتہ کی گئی ہے منریگا کے تحت بہت سارے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگ کر سکیں لوگوں کو جاب مل سکے اس کی چنتہ کی گئی ہے ایڈوکیشن کے لیے بہت سارا میں کہوں گا کہ سکوپ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ educate ہو سکیں نئے سکول کھل سکیں اور اچھی شکشہ جو ہے لوگوں کو مل سکے اس کی چنتہ جو ہے اس وزر میں کی گئی ہے یہاں تک انڈسٹری کی بات کریں تو ایک سو پچاس کروڈ رپیہ جو ہے وہ انڈسٹری کو نئی جو لینڈ development کے لیے کیونکہ ماننے ہیں پردھان منطری نے ایک گوشنہ کی تھی جس میں اٹھائیس ہزار چار سو کروڈ رپیہ جو ہے وہ اس کا ایک پیکیج جو ہے جو جمہو کشمیر یوٹی کو دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو پچاس کروڈ دینا اپنے آپ میں ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں جو نیا پیکیج ہے اس میں تو بہت کچھ ہے کیونکہ وہ already announced ہے اور کل کے وزٹ میں جس طرح سے ایک سو پچاس کروڈ رپیہ جو ہے لینڈ development کے لیے دیا گیا ہے جو کی نا کافی ہے یہاں پر جس طرح کی expectations ہیں لوگوں کو کہ یہاں انڈسٹری جو ہے وہ grow کرے گی جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے الجی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اکونجہ ہزار کروڈ رپیہ کی investment جو ہے وہ جہاں پر آ رہی ہے تو اس کے لیے بہت ساری انڈسٹری کو develop کرنے کی لینڈ develop کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ funds کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز جو ہے کیونکہ پرانی انڈسٹری جو ہے وہ کہیں ان کا revival ہو survival ہو اس کی چنتہ جو ہے اس کے budget میں نہیں ہوئی ہے وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ نئی انڈسٹری جو ہے وہ develop ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کا revival اور survival جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکے اس کی چنتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے نہیں اس طرح کے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھئے روزگار جو ہے ابھی کی government کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس سال میں 23000 کے لگ بگ لوگوں کو روزگار ملے گا جواہوں کو روزگار ملے گا لیکن جو ناکافی ہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ there is an increase of the budget 10% of the increase in the last years as compared to that پر آپ کو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ابھی بھی insufficient ہے جس طرح سے ہم لوگوں expect کر رہے تھے اور opposition جس طرح سے criticize کرتا ہے کہ جو انڈسٹری یہاں develop ہونی چاہیے تھی جس طرح کی روپ ریکھا یہاں پہ رکھی گئی تھی ویسا ابھی نظر میں نہیں آرہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے اگر ہم باقی states کے ساتھ comparison کریں جمہو کشمیر کا تو باقی states کو اگر اس کی population کے ساتھ comparison ہو تو جمہو کشمیر کا وزر جو ہے بڑے higher side پہ ہے اور ہر چیز کی چنتہ جو ہے میں پہلے ہی کہا education کی چنتہ یہاں پر کی گئی ہے روجگار کس طرح سے لوگوں کو مل سکے منریگا جو ہے کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو روجگار جو ہے وہ مل سکے اس کی چنتہ کی گئی ہے اور یہاں تک health sector کی بات کریں health sector کے لیے بھی چنتہ جو ہے اس بجٹ میں کی گئی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت اچھا میں اس کو بولوں گا کہ یہ ایک balanced budget جو ہے ماننے ابیت منتریج نے دیا ہے لیکن جو ہماری چنتہ ہے ایز جموں میں کیونکہ میں ایک section کو میں trade اور industry کو represent کر رہا ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے 150 کروڑ رپیا industrial land development کے لیے دیا گیا ہے وہ نہ کافی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پرانی انڈسٹری ہیں اس کا revival اور survival کیسے ہو سکے اس کے بارے میں بھی چنتہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نئے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو commercial activities ہیں اگر 22-23 ہزار جاتے میں لوگوں کو نوکری دینے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ناکافی ہے کیونکہ 23 ہزار نہیں یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جوا جو ہیں آج کی ڈیٹ میں بیروزگار ہیں تو اس کی چنتہ جو ہے وہ طبی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی commercial hub بنتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس طرح کی جو activity ابھی کی جس طرح سے infrastructure جو ہے wealth ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو job کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھ کر کے کیونکہ جمہور کشمیر نے سفر کیا ہے ستر سال سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور تیس سے بتیس سال جو ہیں اگر بات کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں تو اس میں ابھی کی ماننے پردان منطری جی ہیں ان کی نظر جو ہے پورے جمہور کشمیر پہ ہے ان کی چنتہ ہمیشہ رہتی ہے کہ کس طرح سے جمہور کشمیر کے لیے میں زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکوں اور اسی کا ایک نتیزہ ہے کہ ٹھائیس ہزار چار سو کروڈ روپے کا ایک industrial package جو ہے وہ صرف اور صرف جمہور کشمیر کو دیا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور میں سپیشلی یہی کہوں گا کہ جبا جو ہے آج کی ڈیٹ میں پریشان ہے اور جباؤں کے لیے اور جو existing اسمیں انڈسٹریز ہیں ان کے لیے اور نئے کچھ ایسے کمرشل ہب بنانے کی یہاں پر ضرورت ہے جس میں جبا جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکشت میں سوچتا ہے ایک چیز میں جانا چاہوں گا آپ کو کہ جس طرح سے اگر انڈسٹریز کی بات کریں تو جمہو اور شرنگر میں ہی زیادہ تر انڈسٹریز اسٹیبلش ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اور ریموٹ ایریاز کی طرف بھی تھوڑا سا نظر کرنے چاہئے کہ لوگ وہاں سے جو ہیں مائیگریٹ ہو کر یا جوب کرنے کے لیے باہر دوسری سائیڈ نہ جائیں اپنے ایریا میں اگر انہیں کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا تو زیادہ بہتر رہے گا نئے انڈسٹری میں جو نئے انڈسٹریل پالیسی ہے اس میں بڑا کلیر ہے انہوں نے ہر ایریا کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگر آپ بھدروہ میں لگاتے ہو تو آپ کو کیا بینیفیٹ ملے گا آپ ڈوڈا میں لگاتے ہو تو کیا بینیفیٹ ملے گا کسٹ وارڈ میں لگاتے ہو تو کیا بینیفیٹ ملے گا پونچ میں لگاتے ہو تو کیا بینیفیٹ ملے گا اگر آپ آر ایس پورا میں بارڈر ایریا میں لگاتے ہو تب کیا بینفیٹ ملے گا یہ ڈیفائن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ابیل کریں گے اس جو اپرچنٹی ہے جو آج کی ڈیٹ میں سنٹر گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے اس کو جرور جو جو لوگ جو ہیں اب اس اپرچنٹی کو مطلب محسوس کر کے اور اس کا بینفیٹ لیں گے لیکن میں یہ جرور کہوں گا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو جواں ہیں آج پریشان ہیں ان کے بارے میں چنتہ ابھی کرنے کی ضرورت ہے سر جس طریقے سے جی آئی ٹیگ کر کے ہمارے جو جمہو کشمیر کے پروڈکٹس ہیں ان کو اس سمیں دنیا بھر میں جو ہے فیمس کرنے کی بات کی جاری ہے سیفرن کی بات کریں یہاں کے چاول کی بات کریں کشمیری جو ہے جس سے بیٹ بنتے ہیں اس کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کارپیٹس کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور بھی چیزیں ہوں گی جو ہم یہاں سے ڈولپ کرنی چاہیے یا جی آئی ٹیگ سے کتنا فرق پڑتا ہے اس کو ورلڈ اور لے جانے میں دیکھئے آج تک جو پشلا اگر آپ پیرٹ دیکھیں ہم نے امپورٹ کی جرور چنتہ کی لیکن ایکسپورٹ کی چنتہ نہیں کی ہمارے پروڈکٹس جو ہیں یہاں سے کس طرح سے ایکسپورٹ ہو سکیں اس کی چنتہ جو ہے بہت کم کی گئی اور نئی جو اس سمیں کی گورنمنٹ ہے ال جی صاحب نے اس بات کی چنتہ کی ہے ابھی پشلے دنوں میں دبائی میں ایک وہاں پر انہوں نے آہ فیر تھا ایکسپو تھا وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایمو جو بھی سائن کیا ہے یہاں کے پروڈکٹ جو ہیں وہ کس طرح سے پورے آہ مطلب ورڈ میں جا سکیں اس کی چنتہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے آنے والے دنوں میں جو لوگ ایکسپورٹرز ہیں طبی کی میں نے اپنی طرف سے بھی کچھ ڈیمانڈز دی تھی کی ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایک ایز ای شیپ ان دا شیپ آف ایک سبسیڈی آپ کے کہہ سکتے ہیں جہاں کوئی اس طرح کا آہ سسٹم جو ہے وہ ڈویلپ کیا جائے سکے کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل ہے جہاں کا جہاں پر لوکل میں آہ اس طرح کا کوئی ڈرائی پورٹ نہیں ہے ابھی کی ڈرائی پورٹ جو ہے وہ بن رہا ہے آنے والے دنوں میں آہ اس کی ڈویلپنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے آہ اگر ڈرائی پورٹ جہاں پر بن جاتا ہے اور فیسیلٹیز جو ہیں لوگوں کو ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا آہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جمہوں اور کشمیر کے لوگ جو ہیں ایکسپورٹ کی طرف جو ہیں کافی اٹریکٹ ہوں گے اور جہاں پر جتنی بھی پرڈیوز ہیں جس طرح سے آپ نے کہا یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کرنے کے لائک ہیں اور آنے والے دنوں میں جرور لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے آہ اس بات کی ہمیں جرور امید بھی ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے بڑی پرٹیکولر ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہیں ایکسپورٹرز کو دے سکیں تاکہ باہر جو سامان جاتا ہے دیکھیں امپورٹ جو ہے بہت آسان ہے آسان تو نہیں ہے لیکن امپورٹ جو کرنے والے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئے آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال سے پہلے سے ہے لیکن ایکسپورٹ کا جو ہے سسٹم ہمارے سپیشلی جمہو کشمیر کا وہ بہت کام تھا میرا لاسٹ کوئشن سر آپ سے رہے گا کہ جس طرح سے بجٹ تو خرصہ لی آتا ہے اور اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں کبھی بہت اچھا آتا ہے کبھی بہت خراب آتا ہے بہت سب سے بڑی چنتہ ہماری ہمیشہ رہتی ہے کہ جو لیپس ہو جاتے ہیں ہمارے پیسے ہمارے پاس جس طریقے سے وہ کام کرنے کی کیپیبلٹیز تو ضرور ہیں مگر اس سے گراؤنٹ پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو بہت سارا پیسہ لیپس ہو کے واپی چلا جاتا ہے ہر سال تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یوٹیلائزیشن پروپر طریقے سے ہو تو دولپمنٹ بھی اچھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے اس بات کی چنتہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو بھی پیسہ سینٹر ہمیں دے وہ لیپس نہ ہو کسی نہ کسی جگہ جو پیسہ ہے یوٹیلائز ہو اس بات کی چنتہ آج کی ڈیٹ میں تو ہو رہی ہے اور ہم یہی امید کریں گے کہ جو جو فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس میں سے ایک بھی پیسہ جو ہے وہ لیپس نہ ہو یہ پراپر جگہ پر جس جس چیز کے لیے دیا گیا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس ٹیشن جو ہیں اس کو مارڈن مارڈن پولیس ٹیشن کے روپ میں بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جرور بننے چاہیے اور بنیں گے اسی طرح سے جس طرح سے ایجوکیشن کے لیے پیسہ آیا ہے منریگا کے لیے پیسہ آیا ہے انڈسٹری کے لیے پیسہ آیا ہے جہاں جہاں بھی پیسہ آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی ٹیم جو ہے جہاں جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا بھی بجٹ جو ہے یہاں پر آئے گا وہ جرور اس میں سے ایک پیسہ بھی لیپس نہیں ہوگا اسی بات کی ہمیں امید بھی ہے اور ہم لوگ جو ہیں یہ اپیکشہ بھی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ پرپر یوٹلائز ہو سکے اور لوگوں کے بینفیٹ میں یہ جوس ہو سکے دنیوال تینکیو سو بچ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جمہو کشمیر چیمبر آف کمرس کے پریزیڈنٹ عرون گپتہ جی اور جس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کے لیے جو بجٹ اس سمیں آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بیلنس بجٹ ہے اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ گراؤنڈ پر اگر یہ پرپر طریقے سے ایمبلیمنٹ ہوگا تو لوگوں کو بھی اس کا پرپر فائدہ ہوگا آپ جڑ رہے ہیں انیس ونیوز کے ساتھ